ایک نوجوان تھا مناہ کے بازار میں دوڑا جا رہا ہے ایک بابا جی اس کو ملے بزرگ ان بزرگوں کے اس نے توجہ ہے میری بات پر آگے ان بزرگوں کی تھیلی اس نے اشرفیوں والی چھین لی چھین کے دوڑ گیا کافی آگے چلا گیا تو گر گیا جب گرا تو نظر آنا باند ہو گیا اللہ گاؤ خوال اللہ کے ولی کی بید بھی ہوئی اس لیے نظر آنا باند ہو گیا بید بھی ہو گئی بڑا پریشان ہوا سخت آزمائش کا شکاہ کیا کروں کدھر جاؤ جب بڑی سخت تکلیف کے اندر وہ گرفتار ہوا تو لوگوں سے کہنے لگا میربانی کرو مجھے بابا جی اسے معافی لے دو گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سبل نہیں سکتا اللہ والوں کی بید بھی اللہ کو بڑی نا پسند ہے اللہ والوں کی بید بھی اللہ کو بڑی نا پسند ہے اس سے ضرور بچیں اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے پکڑ کے بابا جی کے پاس لائے آپ کی وجہ سے آنکھیں چلیں گے بابا جی کہنے لگے نہیں میں نے تو بد دعا دی نہیں تو وہ کیسے کہنے لگے میرے ساتھ جب کہ مسلمان زیادتی کرتا ہے تو میں فوراں ہی معاف کر دیں کہا جی میرے لئے دعا کر دیں دعا کی بابا جی کی آنکھیں ٹھیک بابا جی نے دعا کی نوجوان کی آنکھیں صحیح ہو لوگ چلے گئے تو وہ نوجوان قریب بیٹھ گیا کہنے لگے بزرگو آپ نے جو کہا میں نے مان لیا پھر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہا وہ کیا کہ آپ کہتے ہیں میرے ساتھ کوئی مسلمان بھی زیادتی کرتا ہے میں فوراں معاف کر دیتا ہوں فوراں تو معافی دی جاتی نہیں دی جا سکتی نہیں تھوڑی دیر تو بندے کے دل کو تکلیف رہتی ہے آپ نے جو نہیں نا بات لوگ بریقی میں جاتے ہیں نا بہت سارے کہا جناب بندے کے دل میں تھوڑی دیر تو تکلیف ہے پھر کوئی لڑائی ہو جائے تو کہتے ہیں ابھی نہیں میں نے جانا درہا بات ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر ابھی تو بڑی چوٹے لگی ہیں بڑا مسئلہ بنا ہے یہ شعوری طور پر لوگ ایسا کرتے ہیں کہا فوراں کیسے آپ نے معاف کر دیا کہا فوراں کیسے معاف کر دیا تو بابا جی کہنے لگے مجھے اپنے نبی سے پیار ہی بڑا ہے صل اللہ علیہ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے محبت بڑی ہے رسول رحمت سے پر میں کیا بات ہے بابا جی کہنے لگے میں نے حضور کی ایک عدیث پڑھ لی ہے اب جو مسلمان بھی زیادتی کرتا ہے میں فوراں معاف کر دیتا کہا وہ کیا عدیث سنیں میرے دوستوں اور بزرگوں کی سوچ دیکھیں کہاں تک جاتی ہے وہ بزرگوں کی سوچ دیکھیں اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک میرے سارے امتی جنت میں نہیں جائیں گے میں بھی نہیں جاؤں گا جب تک سارے نہیں جائیں گے میں بھی تو بابا بھی کہنے لگے دیکھ نا تیرا میرا جگڑا ہے اگر یہ جگڑا حضور کے پاس جائے گا اللہ کی بارگاہ میں جائے گا پھر اس کا فیصلہ ہوگا پھر یہ مقدمہ لڑے گا پھر یہ کیس چلے گا جب فیصلہ ہوگا تب تک میرے رسول پاک جنت میں نہیں جائیں گے بیٹھے رہیں گے تو میں عبد نبی کو تکلیف تو نہیں نہ دے سکتا میں اپنے رسول کو بٹھائے رکھنے کی آزمائش تو نہیں نہ دے سکتا لہذا جو مسلمان بھی زیادتی کرتے ہیں میں فوراں ہی معاف کر دیتا ہوں تاکہ میرے معبوب کو کوئی تکلیف ہو میں تیرے اور اپنے بارے میں سوچ نہیں رکھتا میری سوچ تو ہر وقت ذات رسالت پر لگی رہتی ہے میرا ذین تو ہر وقت میرے معبوب کی طرف لگا رہتا ہے ہر وقت میں حضور کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہوں ملی سوچ اپنائیں قومی سوچ اپنائیں زندگی میں وہ والے کام کریں جس سے قوم کو نفع حاصل ہو ملت کا جس میں فائدہ ہو کچھ ایسا کر جائے زندگی میں جس سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں معمود غزنبی گزر رہا تھا ایک بابا جی بڑا پے میں ہاتھ کام رہے تو ایک پودا لگا رہے تھے تو معمود غزنبی کو بڑا پسند آیا کہا بابے کو میرے پاس تو بلایا تو کہا بابا تیری عمر اب آدھ کامتے ہیں سر کامتا ہے راشہ تاری ہے تو تو نہ پھل کھا سکے گا نہ چھاؤں میں بیٹھ سکے گا تو بابا جی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں بابا جی کہنے لگے چلو میں نہیں پھل کھاؤں گا میرے پوتے تو کھائیں گے بچے تو معمود کو بات بڑی پسند آئی اس نے بابا جی کو ایک اشرفیوں کی تھیلی نام میں دے دی کہا تیری سوچ بڑی قومی ہے بڑی ہے تو بابا جی مسکرہ کے کہنے لگے بادشاہ تو ابھی ابھی کہہ رہا تھا کہ نہ تو پھل کھائے گا نہ چھاؤں میں بیٹھے گا اللہ نے مجھے پھل بھی دے دیا ہے چھاؤں بھی دے دیئے ابھی دیکھیں نا ابھی میں نے کام کیا نہیں تو اللہ نے سارا کچھ پہلے دے دیا ہے بادشاہ اور راضی ہوا اس نے ایک تھیلی اور دی تو بابا جی مسکرہ کے کہنے لگے دیکھ میرے اخلاص میں اللہ نے کتنا فضل کیا ہے لوگوں کے باغ میں سالم ایک دفعہ پھل لگتا ہے میرے باغ میں دو دفعہ لگ گیا ہے تو خیر خیئی کا ذہن بنا لوگوں کے بارے میں سوچ قومی اور ملی ذہن بنا بڑا ذہن بنا بڑی سوچ بنا وہ والا کام کر جس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو زیادہ لوگوں کا نفع ہو وہ والا کام کر قومی ملی ملت اسلامیہ کی سوچ بنا عالم اسلام کی بات کر مسلمان کا بھلا کر اپنے وطن کا برا کر اپنی ملت کے بارے میں سوچ جب تو یہ کام کرے گا تو اللہ تجھے وسائل بھی بڑے ہی عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تے لیے رحمتوں کے دروازے بھی زیادہ ہی کھولے گا تو فرمایا زمین میں وہ قائم رہے گا جو لوگوں کا بھلا کرے گا دوسروں کے بارے میں سوچے گا وہی دنیا میں زندہ رہتے ہیں جو لوگوں کے لیے نفع بخش بن جاتے ہیں جو ذات کی بات کرتے ہیں وہ بڑی جلدی فنہ ہو جاتے ہیں دوسروں کی بات کر تو ہمیشہ رہے گا تو باقی رہے گا تو قائم رہے گا تو ہمیشہ صبح قیامت تک تیرا نام جپا رہے گا میرے حال حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے بھی نام ہوئی جائے گا